اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال جاتا ہے دوستو کیسے تبیئے تھے دوستو آج ہمارے پاس سامسنگ اے بارہ آیا ہے سامسنگ اے بارہ میں سامسنگ اے ایک سو ستائیس ایف 127 ایف موڈل ہے اس کا بیک کور بھی ٹوٹا ہوا ہے اور یہ کسٹمر گھر کھول کے لیے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی اس نے بیک سیڈ بھی اتاری ہوئی ہے اب اسے کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ڈسپلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں اس کے اندر یہ دیکھیں دوستو یہ اتار کے لیے کیا ہوا ہے اس کے سکرو بھی نہیں ہے اس کے پاس وہ بھی اپنے پاس لگائیں گے دوستو یہ نیچے والے چارجنگ بیس کی سیڈ کے میں سکرو کھولتا ہوں اترین دیر میں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور فیس بک والے دوست میرے پیج کو فالو کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کر دیں یہ دوستو اس کا ڈسپلے اس کا ڈسپلے دوستو بلکل محبت کے ساتھ میں نے نکالنا باہر کیونکہ اس کا گلاس ٹوٹا ہوا ہے اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے پھر کہیں کام آ جاتا ہے یہ ایکس رے ایکس رے کو میں نے کٹنگ کیا ہے گلائی کیا سائیڈوں سے دیکھیں بریک ایکس رے یوز کرتا ہوں یہ ایکس رے ٹیمپڑ گلاس کے اندر سے نکل آتے ہیں بزار سے لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دوستو دیکھیں میں نے اسے ہیڈ کیا ہے ڈسپلے کو زیادہ ہیڈ نہیں کرنا تاکہ ڈسپلے کھول نہ جائے یہ دوستو دیکھیں میں ہیڈ پر اسے رکھا ہوا ہے ہیڈ پیڈ پر موبائل کو تاکہ اس کا ڈسپلے میں محبت کے ساتھ آرام کے ساتھ فریم سے لگ کر لوں تاکہ سکرین نہ ٹوٹے یہاں پر دوستو تھوڑا سا سپری یوز کرنا پڑے گا کیونکہ جنمن فیٹنگ ہے اس لئے اتنی جلدی فریم ڈسپلے چھوڑنی رہا زیادہ نہیں سپری یوز کرنا بلکل معمولی سے ایک آنر پر یوز کرتا ہوں تاکہ اسے ڈسپلے کے اندر نہ ہی اس پر چلا جائے یہ ہلکا سا بلیڈ کے ذریعے میں نے اسے اوپر کٹھایا ڈسپلے کو اب ایک سے اس کے اندر گیا ہے تو اسے کٹنگ کرتے ہیں ڈسپلے کو زیادہ زور نہیں لگا نا یہاں سے گلاس ٹھوٹا ہوا تھا یہ دیکھیں فریم نے ڈسپلے کو چھوڑ دیا ہے لیکن یہ ہے کہ نیچے سے اس کا تھوڑا سا گلاس ٹھنگ کر رہا تھا زیادہ زور نہیں لگا نا دوستو اگر ڈسپلے ٹوٹا ہو فریم نہ چھوڑا تو زیادہ زور نہیں لگا نا تھوڑا تھوڑا سپریئی یوز کر لنا اپنے یہ دیکھیں ایک سیڑ کا کارنر کا گلاس نہیں تھا اترا دوسرے میں نے بلیڈ کی مدد سے بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فریم نے ڈسپلے کو چھوڑ دیا ہم ایک بار ڈسپلے کو چلا کر آپ کا سامنے چیک کر آتے ہیں کہ دیکھیں ڈسپلے ڈسپلے اوکی ہے یا نہیں اس کا پاور بٹن اس کے فنگر پرنٹ کے نیچے لگاتا ہے اس لئے اسے ہی لگائیں گے یہ دیکھیں ڈسپلے اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس ڈسپلے کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اس کے اندر نیو ڈسپلے جو میں نے آرڈا کر کے امانگ ہوایا ہوا ہے وہ لگاتے ہیں یہ میں نے ایس کے فریم کو سافت کیا برش کے سا اس کا نیو ڈسپلے میں نے آرڈا کر کے امانگ ہوایا ہوا ہے یہ اس کا ڈسپلے آپ لگاتے ہیں دوستو نیو ڈسپلے کا رزلٹ کافی اچھا ہے یہ اس میں دو ویرینٹ آتے ہیں ایک ایک سو پچیس ایف آتا ہے اور ایک ایک سو ستائیس ایف آتا ہے یہ دوستو ڈسپلے آگیا ہے اب اسے ایم ایڈنسی مور میں جاکا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پروپرلی ڈسپلے ورک کر رہا ہے اب اس کو فیڈ کرتے ہیں فریم کے اندر ڈسپلے کو یہ گم لگا رہا ہوں دوستو میں ڈسپلے کے اوپر یہ اس کی سٹیپل لگاتے ہیں دوستو اس کا بیک کور بھی ٹوٹا ہوا تھا تو ہمارے پاس ایک نارمل کنڈیشن میں ایک بیک کور پڑا تھا ہم نے کسٹمر سے پوچھ کے وہ اسے اب لگا دینا ہے لیکن اس کے پاور بٹن کی سپورٹ وہ کہیں گرگی ہے کسٹمر سے تو اس کے بغیر اسے فٹ کر دیتے ہیں دوستو نیچ والی سیڈ کے سارے میں نے سکرو لگا دی ہیں اب اوپر والی سیڈ کے سکرو اپنے پاس سے لگاتے ہیں دوستو یہ سکرو لگانے سے کسٹمر خوش ہو جائے گا اور میں آپ دیکھیں گے میں سارے سکرو لگا ہوں گا کوئی سکرو میس نہیں کروں گا یہ دوستو سکرو لگا دی ہیں میں نے یہ دوستو سارے سکرو لگا دی ہیں میں نے اب بیک کور چینگ کرتے ہیں یہ کمارے بیک کور میں فلیش لیڈ کا کریسٹل نہیں تھا اس لئے پہلے والے سے نکال کر لگایا ہے اب پاور بٹن کو فٹ کرتے ہیں یہ دوستو فٹ ہوگی ہے اس کی اب اس کے اوپر ربر بینڈ لگاتے ہیں اور آپ کو ایک پر اس کا پھر ڈسپلی چیک کر آتے ہیں پاور بٹن کو فٹ کرتے ہیں پاور بٹن کو فٹ کرتے ہیں یہ اس کا ڈسپلی آگا ہے دوستو ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو آگے اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اللہ حافظ دوستوں کو شکریہ دوستوں کو شکریہ پاور بٹن کو فٹ کرتے ہیں 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 موسیقی